صرف پچیس روپے میں خریدو چار سو روپے میں بیچو سمجھو دوستو کتنا بڑا وینیفیٹ ہے آج کا بیجنس دوستو سبھی بیجنس سے ہٹکے ہونے والا ہے اگر آپ اس بیجنس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک پیس پر تین سو پچھتر روپے تک کما سکتے ہیں سمجھئے پچیس روپے میں خول سیل میں ملا ہے اور بیچنے کے لیے کتنا آسان طریقہ دوستو آج ہم جو آپ کو بیجنس بتانے والے ہیں دوستو اس بیجنس کو آپ مات دس ہجار روپے سے شروع کر سکتے ہو یعنی کہ اس بیجنس میں آپ کو investment بھی بہت کم ہونے والا ہے اور سب سے بڑی بات ہوتا ہے اس بیجنس کو کرنے کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کے عاوض سکتا نہیں یعنی کہ یہ بیجنس آپ میرے ساتھ مل کر شروع کر سکتے ہیں میرے پارٹنر بن کر شروع کر سکتے ہیں all over india کہیں پر بھی رہتے ہوں اس بیجنس کو کرنے کا پورا طریقہ میں بتاؤں گا کیسے آپ اس بیجنس کو کر سکتے ہیں اس بیجنس میں جو product ہے وہ مجھ سے بھی کھائی سکتے ہیں میں یہا اگر آپ چاہے تو مارکٹ سے بھی کھائی سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ گارنٹی ہوگا کہ اچھی کوالٹی کا مال اپلاب آپ کو کرواؤں گا ساتھ میں آپ کو ریڈ بھی اچھنے لگاؤں گا بیچنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اسے آپ کیسے چار سو روپے تک میں سیل کر سکتے ہیں سمجھے پچیس سو روپے کا پروڈک بیچنے کے لیے صرف ایک بیگ چاہیے یعنی کہ اس پرکار کا ایک بیگ خرید لیجئے اور اس بیگ میں بھر کر کے آپ مال کی سپلائی کر سکتے ہیں دوستو کم سے کم 30 دن کا 2000 روپے سے لے کے 5000 روپے تک کی کمائی کی جا سکتے ہے اگر آپ اس بیجنس کو صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ بیجنس کرنا چاہتے ہیں تو پورا بیڈیو دیکھئے اور سمجھ یہ کہ آپ مجھ سے کونٹیک کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ مال کھیننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا مال سیل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں پوری جانکاری ہم اس ویڈیو میں دینے والے ہیں پورا ویڈیو دیکھئے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سیئر کی دیئے تو نمسکر دوستو میں نام ہے بیجے بزوریا بیجے بیجنس گروہ میں آپ کا سواگت ہے دوستو جب بھی ہمیں بیجنس کرنا ہوتا ہے ہم کنفیوزڈ رہتے ہیں کی بیجنس کیا کریں کس بیجنس میں جازہ پروفٹ ہے ایسا کونسا پروڈکٹ ہے کس پر ہم بیجنس شروع کریں جس میں ہمیں بہت ہی زیادہ مارجن ملے اور مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی نکلے تو اسی طرح کا آج ہماری ایک پروڈکٹ آپ کو لے کے آئے ہیں جسے آپ اس بیگ سے شروع کر سکتے ہیں دوستو یہ بیگ آپ کو پانچ سات سو روپے مل جائے گا ایک بیگ لے لیجئے دس ہزار روپے کا مال مگا لیجئے صرف دس ہزار روپے کا اور اس سے آپ بیجنس شروع کر سکتے ہیں دوستو سب سے بڑی بات اس پروڈکٹ کو آپ آف لائن یعنی کی مارکیٹ میں جو بھی آپ کے آس پاس بڑی بڑی دو چاہت دس مارکیٹ ہیں وہاں پر سپلائی دے سکتے ہو دوسری چیئے اون لائن امیجون ہو گیا فلپ کارڈ ہو گیا ان بیپ سائٹ پر ایجے سیلر ریجسٹر ہو کے بیج سکتے ہو یعنی کی دونوں جگہ آپ گھر پر بیٹھے ہو تب بھی پیسے کماؤ گے مارکیٹ میں جا رہا ہے تو کیا گھر پہ بیٹھے بیٹھے تو پیسے آ رہے ہیں رات میں سوتے پیسے آ رہے ہیں تو ایسا بجنس ہے دوستو procent کیا ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہوں گے یہ دو آئییں اس پرقار کے ایک پاکٹ جو ہے اس میں دس پیس ہیں اس میں دس پیس ہے یعنی کی اس پرقار کے ایک بار اسo بیگ میں دس پیکٹ ڈال بیسے تو اس میں پچاس پیکٹ بھی ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ چھوٹے ہی پیکٹ ہیں لیکن میں بولتا ہوں پردہ دن اگر آپ دس پیکٹ بھی رکھ لیتے ہیں تو سمجھئے ایک پیکٹ پہ ہے نا کتنی کمائی ہو رہی ہے تو دس پیکٹ بھی کتنی کمائی ہوگی مینمم کمائی بتات ہو اگر آپ کو پچاس روپے پیس بھی پروفیٹ ہو رہی ہے میں نے تو آپ کو تین سو پچھتہ روپے کی پروفیٹ بتائی ہے لیکن آپ یہ مانگے ہو مینمم اگر پچاس روپے پیس کی بھی پروفیٹ ہو رہی ہے سو پیس یعنی کہ اس پیکٹ یہ دس پیکٹ آپ نے سپلائی کر دیئے تو سمجھئے آپ کو کم سے کم پانچ ہزار روپے کی پروفیٹ ہو گئی پچاس گوڑیں سو برابہ کتنا ہو گیا پانچ ہزار روپے یعنی کہ کیول آپ یہ پروڈکٹ سیل کر کے اس بیگ سے پیک دن کا پانچ ہزار روپے تک کما سکتے ہو دوستو یہ بیجنس آن لائن بھی ہوتا ہے آف لائن بھی ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے جیسے کہ یہ پروڈکٹ ہے بائیک آٹو پارٹس کا آپ سبھی جانتے ہیں بائیک آٹو پارٹس کا ہول سیل سپلائیر ہوں مارکٹ میں سپلائی دیتا ہوں بہت سارے ہمارے کشٹو میں ہیں جو ہم سے مال کھائی سکتے ہیں آج سے آپ بھی ہم سے مال کھائی سکتے ہیں اور اے جے پارٹنر یعنی کہ آپ کو میں کم سے کم قیمت پر یہ مال اپلد کروا دوں گا آپ میرے ساتھ جڑ جائیے چاہی جہاں رہتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ میرے آس پاس ہی رہتے ہو جہاں پر بھی آپ رہتے ہوگے ہم یہ مال آپ کو وہاں پر اپلد کروا دیں گے بائیک ٹانس پورٹ یعنی کہ آپ کو مجھ سے جڑنا ہے مجھ سے سم پر کرنا ہے اس کے بعد یہ مال ہم آپ کو اپلت کروا دیں گے پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ مال جو آپ کے آس پاس کی دکانیں ہیں بائیک آٹو پارٹس کی ان دکانوں پر جا کے اس کی سپلائی دینی ہے اب ایک چیز سوچئے ایک مارکیٹ میں دس سے بیس دکانیں تک دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اگر کوئی سٹی ہے بڑی سٹی ہے تو وہاں پر پچاس سے لے کے سو دکانیں تک دیکھنے کو مل جاتی ہیں ایک مارکیٹ میں جب پچاس سے سو دکانیں ہیں اور آپ نے مارکیٹ میں جاتے ہو اس پرکار کی کیول دس پیکٹ لے کے تو کیا دس پیکٹ ایک دن میں سیل نہیں کر سکتے ارے بھائی اگر صحیح سے کام کرو گے تو ایک دکاندار ہی اگر بڑی دکان پر چلے گئے تو سو پیکٹ پیس تو وہ اکیلے رکھ لیتا ہے بہت سائے دکاندار تو پان پان سو پیس اکیلے رکھ لیتا ہے پلزر ٹھیک ہے آپ مجھے کیول ریٹ اچھے دے دیجئے اگر ریٹ اچھے آپ ایک بڑے دکاندار کو دینے میں سچھم ہو جاتے ہیں تو وہ ہزار دو ہزار پیس اکیلے لے لیتا ہے کیوں کہ اس کے آنس پاس جتنے بھی چھوٹے چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں وہ اس کے آنسے مال خریدتے ہیں تو یہاں پر آپ کی پروفٹ تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیکن مال ایک ساتھ بک جاتا ہے اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں ان پر جا کر آپ اس پرکار کے ایک ایک دو دو پیکٹ سپلائی کر سکتے ہو اس کی ڈیمانٹ وہ بھی نکالنے والے ہیں آپ سمجھئے ایک مارکیٹ میں پچاس دکانیں بھی ہیں ایک جمبل لیجئے اس چیز کا بیجنس کرنا ہے تو چھوٹے سے مارکیٹ میں کہ ایک پچاس دکانیں ہیں آپ دس دکانوں پر جاتے ہو ایک دکاندار مال خریدتا ہے دس دکانوں پر جاتے ہو ایک دکاندار مال خریدتا ہے پچاس دکانوں پر گئے پانچ بگنداروں نے ایک ایک پیکٹ کھائی لیا پانچ پیکٹ چلے گا آپ کے پھر دوسری مارکیٹ میں جاتے ہو وہیں پر یہ گڑھ لگاتے ہو تو دن بھر میں آپ سو لوگوں سے ملتے ہو سو لوگوں میں دس لوگ تو خیددار مل ہی جائیں گے یہ گڑھت کہتا ہے دوستو ہمیشہ ایکجامپل فٹ ہوتا ہے کوئی بھی بجنس ہو اس طرح سے یہ ٹارگیٹ کرتا ہی کرتا ہے بجنس کرنے والا سب ہی جانتا ہے اگر آپ نے مارکیٹنگ کی ہے کبھی بھی مارکیٹ میں گئے ہیں تو اس چیز کا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ نگلتا ہے کہ سو میں سے دس لوگ اس چیز کو خیدنے والے مل جاتے ہیں جو بھی آپ سپلائید دے رہے ہو جو بھی آپ بیچ رہے ہو تو اس پر کا سے جب اس کو آپ بیچتے ہو تو ایک دن میں اتنا مال آپ سپلائید کر سکتے ہو اب بات آتی ہے اون لائن کی اون لائن لوگ اس کو خید رہے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی آن لائن کون خریدے گا بھائی بہت سے لوگ آج کے سمجھ میں کیا کرتے ہیں آن لائن توڑا خرید لیتے ہیں ان کو یہ بارکیٹنگ میں جاتے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ خراب ہو گئی ہے تو وہ آن لائن ہی سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمی جون پر یا فلپ کارٹ پر یا پھر جو بھی بیٹ سائٹ ہے اس پر یہ کیس ریڈ میں ملنا ہے انہیں لگا کہ یا مارکٹ سے یہاں سستہ ملنا ہے یہ کمپنی بھی دی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے خید لیتے ہیں تو اگر آپ ایجے سیلر ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں پر اس کو آپ بیس سکتے ہیں دوستو بہت ہی اچھی قیمت آپ کو مل سکتے ہیں تو دوستو یہ پروڈک کافی اچھی طریقے سے آن لائن بھی بک رہا ہے آف لائن بھی بک رہا ہے اب بات آتی ہے بھائی مجھے آن لائن اگر بک رہا ہے تو کس قیمت پر بک رہا ہے اور آف لائن کس قیمت پر بک رہا ہے یہ آپ کو پہلے سمجھنا ہوگا تو اس تو بیجنس جو ہوتا ہے دونوں جگہ ڈیفرینٹ ہیں آن لائن کیا ہوتا ہے ڈائریکٹ کسٹمر خریدتا ہے اور آن لائن کیا ہوتا ہے دکندار خریدتا ہے ہول سیلہ خریدتا ہے تو دونوں جگہیں قیمت میں فرق ہو جاتا ہے یعنی کہ آن لائن اگر پروڈکٹ کو بیچتے ہو تو آپ کو سب سے زیادہ پروفٹ ملتی ہے اور آف لائن بیچتے ہو مانکہ مارکٹ بیچتے ہو سب سے کم پروفٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس لئے آج کے سموہ میں بہت سارے سیلروں نے کیا کیا ہے وہ ایجے سیلر ریجسٹر ہو گئے ہیں اور وہاں سے آن لائن پروڈکٹ بیچ رہے ہیں آل اوبر انڈیا سمجھئے ڈیڑھ سو کروڑ کے لگفاق ہماری جنزنکھیا ہو گئے ہیں اتنے لوگ اس پروڈکٹ کو دیکھ سکتے ہیں جس کو بھی آف سکتا ہوگی وہ کیول آن لائن بٹن دعوے گا آرڈر کرے گا اس کے پاس پروڈکٹ پہنچ جائے گا تو ہر کوئی اس کو آن لائن کھریدہ ہے تو آپ یہ ماں سوچئے کہ آن لائن کیسے خریدیں گے آن لائن بھی بک رہا ہے آف لائن بھی بک رہا ہے اب لوگوں میں سے بہت سارے لوگ اس پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے چلو میں اس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانگاری دیتا ہوں یہ پروڈکٹ کیا ہے یہ دیکھ رہے ہو میں اس کو نکالتا ہوں یہ دیکھ رہے ہوں گے اس پرکار کی یہ بٹن ہے میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو اس پرکار کی بٹن ہے اور دس پیس ہیں گن لیجیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ایک دس یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ آکر میں اس کی ڈیمانڈ کتنی نکل رہی ہے دوستو جب سے بی ایس سکس گاڑیاں آئیں ہیں اس میں ایک سمجھ سے آپ نے اقصد دیکھی ہوگی جو ہیڈ لائٹ بلو ہوتا ہے وہ اقصد جلتا رہتا ہے لائٹ جلتی رہتی ہے اس سے نقصان کس کا ہے بھائی آپ کی گاڑی چل رہی ہے تو بلپ لگا ہوا ہے تو بلپ جب زیادہ جلے گا تو وہ خراب ہو جائے گا ہمارے ایک دوست ہیں ان کو بھائی کے لیے پانچ چھے مہینے ہوئے ہیں اب تک وہ تین بار اپنا ہیڈ لائٹ بلو بدلوا چکے ہیں کیونکہ جب بھی وہ چلتے ہیں لائٹ جلتی رہتی ہے تو کبھی نہ کبھی وہ ولف فیوج ہو جاتا ہے تو جب ولف فیوج ہو جاتا ہے تو ہر بار کسٹمائر کو سو سے ڈیر سو روپے دو سو روپے لگانے ہوتے ہیں جتنا اچھا آپ ڈالانا چاہیں تو یہ نرور ہو جاتا ہے تو بار بار بلو ان کو بدلانا پڑتا ہے کیونکہ جب جلتا ہی رہتا تو خراب ہونا ہی ہے تو اس کا یہ بکلف ہے ہیڈ لائٹ میں لگ جاتی ہے تو اس سے بٹن سے کیا ہوتا ہے یہ آن آف ہو جاتی ہے بٹن چالو کرنی ہے آف کرنی ہے تو یہ آن آف بٹن ہے جو کہ آج کل مارکیٹر دیکھ رہی ہے اس کی ڈیمانڈ ہے دوسری چیز سمجھے دوستو آج کے سمجھ میں کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اپنی بائک میں الگ سے لگواتے ہیں لگواتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا الگ الگ سے لگواتے ہیں تو ان کے لیے یہ بٹن کام کرتی ہے بھائی ہمیں کب جلانی کب آبند کرنی ہے اس کے لیے بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے لگ بائرنگ کرواتے ہیں اس کو جلانی کے لیے کام آتے ہیں آن آف کرنے کے لیے یعنی کہ یہ بائک میں کئی طریقے سے پری ہوگاتی ہے تو اس کا بیجنس جو ہے بہت اچھا چلنا ہے اب آپ کو میں ایک منٹ کے لیے دکھاتا ہوں کہ آن لائن یہ پروڈکٹ کس قیمت پر بکرا ہے کیونکہ بیجنس کرنا ہے تو ہمیں پہلے یہ بھی سمجھنا ہے کہ آن لائن کس قیمت میں بکرا ہے اور ہم اسے ہولزل میں کس قیمت تک خرید سکتے ہیں سبھی جانگاری ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کس قیمت میں آپ بیچ رہے ہیں آن لائن میں دوستو سب سے پہلے آپ دیکھئے یہ ہمیں آپ کو ایک پھوٹو دکھا رہا ہوں یہاں پر کیا ہے چاہ سو روپائے میں آپ کو ایک پیس دیا جا رہا ہے ہے نا یہ دیکھو دیکھو پیک آف ون ہے نا نمبر آف سوچ تو یعنی دو بٹن آپ کو چاہ سو روپائے میں یہاں پر دی جا رہی ہے یہاں پر دیکھو آپ نے پانسو ننیانوی یہاں پر قیمت پڑے ہوئی ہے اس کے بعد دوسرا دیکھئے آپ یہ دیکھئے یہ کتنے میں ہے تین سو چور آسی روپائے میں ہے نا آن آف بٹن یہی بٹن ہے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس میں ایک نوہ نے سبدہ بڑھا دی ہے نیچے نیچے سے آپ اس لیے یو ایس بھی لگا دی ہے یعنی کہ اپنا موبائل چارج بھی اس سے کر سکتے ہو تو یہ سبدہ بھی مل لیا بہت سارے لوگ اس لیے بھی اس کو لگواتے ہیں یعنی کہ اس لیے نہیں لگواتے کہ اون آف ہو بھائی ہم نے بٹن کو لگا لیا وہ تو کام کرے گی ساتھ میں یہاں سے موبائل چارج بھی ہوتا رہتا ہے بھائی آج کے ساتھ ہر کسی کے بعد موبائل ہوتا ہے لیکن بائک میں جو بھی ہوتی ہے اس میں موبائل چارج کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا اس کارڈر بھی اس کو لگوائے جارہا آپ دیکھ رہے ہو تو اس کو اس لیے لگواتے ہیں آپ اگلا دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ تین سو انینچاس روپائے میں بکرا ہے آپ دیکھ رہے ہو تین سو انینچاس روپائے میں یہ آپ کو ملنا ہے اس کے بعد یہ دو سو روپائے میں ملنا ہے یہ آپ کو ایک سو پچانوی روپائے ملنا ہے یہ ایک سو انینچاس روپائے میں بکرا ہے یہ ایک سو انہتر یعنی ایک سو ستر روپائے میں بکرا ہے یہ کیا ہے آفر پر ملنا ہے ملنا بھی یہ لوگ آفر لگا دیتے ہیں کہ اس کارڈ آپ کو اتنے سستہ مل جاتا ہے اور بہت سائے لوگ جو سروعات میں دکھایا ہے وہ چاہ سو روپے تک میں بیچ رہے ہیں تو یہاں پر دوستو یہ نرور کر رہا ہے کون کس قیمت تک بیچ رہا ہے پھر بھی آپ سمجھئے اس قیمت تک اب اگر آپ کو خریدنا ہے بات آتی ہے آن لائن اگر آپ خرید رہے ہیں تو اس کی قیمت کیا رہیٹ چل رہی ہے یہ دیکھئے یہاں پر چالیس روپے پر پیس آپ کو قیمت دی جا رہے ہیں یعنی کہ یہ بٹن جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے یہاں پر چالیس روپے کی آپ خرید سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے پچیس روپے میں یہ بٹن خرید سکتے ہیں لیکن پچیس روپے پر پیس جو میں نے آپ کو بتایا ہے پچیس روپے میں خرید یہ اور اتنے بیچی ہے اس کے علاوہ یہ چوبیس روپے پیس دے رہے ہیں اب اس میں اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا جو قوائلٹی ہوتی ہے ہلکی سی فرق ہوگا بس ایک روپے کا اس لیے فرق کر دیا ہے برنہ آپ کو یہ چوبیس پچیس روپے سے لے کر آرخانی سے مل جاتا ہے چالیس روپے کی قیمت تک اب اس میں کیا ہوتا ہے دوستو قوائلٹی نرفہ کرتی ہے کہ اندر کوپر کا تار ہے کوپر کے جو تار ہے ان کی قوائلٹی کتنی ہے جازہ تار ہے یا کم ہے جو بٹن ہے اس کی قوائلٹی کیا ہے اس پر اس کی قیمت نرفہ کرتی ہے بہت سائے لوگ آئیں گے بہت سستہ دیر لیں گے دوستو سستہ بھی مل جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جلدی سکایت آ جاتی ہے تو تھوڑی اچھی قوائلٹی کا یہ پلگ آپ کو چلانا ہے اب بات آتی ہے کہ مجھے اس کا بیجنس تو کرنا ہے پر میں یہ خرید ہوں کہاں سے جیسا ہی دوستو میں آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ یہ بیجنس کافی اچھا ہے تو آپ اس بیجنس کے لیے مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں مجھ سے سمپر کیسے کریں گے آپ چاہیں ڈائنٹ اگر کال کرنی ہے تو یہ کال می فال ایپ دیکھ رہے ہیں اس ایپ کے دورہ مجھ سے ڈائنٹ کال کر سکتے ہو کبھی بھی صبح نو بجے سے لے کے رات کے نو بجے تا اینی ٹائم کوئی پاوندی نہیں کبھی بھی آپ کر سکتے ہو لیکن یہ آپ پر کچھ چارج لگتا ہے اس کی جو آئیڈی ہوگی میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ مجھے کال کر لیجئے بس جیسے آپ کال کروگے اس سوال آپ مجھ سے بولی میں آپ کو نمبر دے دوں گا اس نمبر پھر کال کر لیجئے پھرشٹ ٹائم یہاں چارج لگتا ہے اس کے بعد آپ کو پرشنل نمبر مل جاتا ہے پھر آپ اینی ٹائم کبھی بھی کال کر سکتے ہیں پہلا بکل پہ یہ ہے لیکن بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں مجھے ڈائیکٹ ملنب کی کال می فار ایپ سے کال نہیں کرنا چاہتے یا وہ چاہتے ہیں میں یہاں پہ کھرچ نہیں کروں گا کوئی بات نہیں میں دوسرا بکل بتاتا ہوں آپ کو گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ سرچ کرنا ہے بیجے بیجنس آئیڈیا آپ دیکھ رہے ہو اس پر کار سے بیجے بیجنس آئیڈیا جیسی سرچ کرتے ہو یہ بیپ سائٹ آ جاتی ہے یہ بیپ سائٹ آ جاتی ہے اس بیپ سائٹ پہ جائیے اندر اس میں یہ پوشٹ ملے گی آٹو پارس ہول سیل بیجنس کیسے شروع کر ہے یہ پوشٹ پہ آپ کو ڈھونڈنی ہے اس کے اندر اور اس پوشٹ میں سب سے نیچے جب آپ جاؤ گے تو وہاں پر میرا موائل نمبر لکھا ہوا ہے اس موائل نمبر پہ آپ مجھے وات سے میسیج کیجئے ٹائم لیجئے میں جو آپ کو ٹائم بتاؤں اس سمیعہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے اس پروڈک کو آرڈر کر سکتے ہیں مگا سکتے ہیں لیکن دوستو ایک چیزی یاد رکھئے جب بھی آپ کو پیمنٹ کرنا ہے جب بھی مجھے پیمنٹ کر رہے ہیں اس سمیعہ ایک بھائی ویڈیو کال کر کے یہ کنفرم کر لیں کہ آپ کی بات بیجے بھدوریا سے ہی ہو رہی ہے کسی دوسرے پرسن سے اگر آپ کے سامنے بیجے بھدوریا آتے ہیں تب ہی آپ پیمنٹ کیجئے تب ہی آپ آرڈر لگائیں برنہ ایسے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی فروڈ پنتی ہو جائے یا نمبر آپ ڈال لائے ہیں تو نمبر ڈالتے سمایہ آپ پر کوئی مشٹیک ہو جائے تو نمبر کہیں آل لگ جائے اس لیے سعودھانی بہت جروری ہے تو اتنا آپ کو کرنا ہے اب بات آتی ہے دوستو کہ ہم آخر میں اسے آف لائن کتنا بیچیں گے بھائی آن لائن تو چلو چاہ سو روپائے تک میں ہی بک رہی ہے سارے تین سو روپائے کی اوپر بک رہی ہے تو آخر میں ہم آف لائن کتنا بیچیں گے دوستو آف لائن اگر بیجنس کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بہت کم مارجن ملتا ہے یہ آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے کیونکہ ہمیں یہ بیجنس ہول سیل دکنداروں سے کرنا ہے دکنداروں کو مال دینا ہے اور وہاں پر آن لائن کیا ہے کسٹمر کو مال دینا ہے تو کسٹمر ہمیسا ہی مہگا مال خریدنا پڑتا ہے لیکن دکندار جو ہوتا ہے ہول سیل ہوتا ہے اسے سستہ مال بیچنا ہوتا ہے مال لو آپ نے اسے پچیس چھبیس روپے میں خریدہ ہے دس روپے کا اس میں آپ پروفٹ جوڑ دیجئے پیتیس سے چالیس روپے پر پیس میں آپ اسے دکنداروں کو سیل کر سکتے ہیں اچھی کوالٹی کا مال ہلکی کوالٹی کا توڑا سستہ جلا جاتا ہے لیکن اچھی کوالٹی میں رونا نہیں پڑتا ایک بارہ آپ کسٹمر بنا لیتے ہمیسا وہ آپ سے مال خریدتا ہے اور ایک دکندار اکیلے بیس پچاس پیس کھئی لیتا ہے دوستو اگر ایک دکندار نے بیس پیس آپ سے خریدے ہیں چلو مال لو بیس پیس ایک دکندار نہ خریدے تو دس پیس کا بھی مال جنہیں ملا دو سو روپے ایک دکندار سے ہو گئے دن میں اگر دس دکانوں کے پاس بھی آپ جا رہے ہو تو دو ہزار روپے کم سے کم آپ کے کمائی ہو گئے اور وہی اگر آپ پچاس پچاس پیس بڑے بڑے دکندار کو دینے لگے تو اور بھی زیادہ بکلی ہو جائے گی اتنے بڑے بیگ میں یہ کم سے کم آپ دو سو سے تین سو پیس آسانی سے رکھ سکتے ہو دو سو تین سو پیس لے کے مارکٹ میں جا سکتے ہو اور جتنے بھی دکندار ہیں ان کو یہ مال سپلائی کر سکتے ہو سمجھیں دوستو کتنا بڑا بیجنس ہے بہت ہی آسانی سے شروع کیا جا سکتا ہے اور دوستو ایک چیز اور اگر آپ کو جیسے مال مجھ سے خریدنا ہے تو آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہے مجھے کال کرنے سے پہلے آپ کو اپنا ٹرانسپورٹ بھی دیکھنا ہے بھائی ایسا نہیں کہ آپ نے مجھے پیسمنٹ کر دیا اب آپ سوال رہے ہیں کہ بیجے مزوریا میرے گھر پر مال بھیج دیں گے پہلے آپ کو اپنا ٹرانسپورٹ تلاس کرنا ہے جس ٹرانسپورٹ پر آپ کا مال ڈالا جائے گا تو ایک ٹرانسپورٹ پتا کیجئے آپ مجھے کال کریں کہ بتائیے سر ڈلی میں یہ ٹرانسپورٹ ہے اس نام سے اس پہ مال ڈالوا دیجئے میں اس پہ ٹرانسپورٹ پر مال ڈالوا دوں گا آپ کے پاس جو بلٹی ہے اس کے فوٹو بھیج دوں گا آسانی سے آپ اپنے ہاں مال ریسیب کیجئے مارکٹ میں سپلائی کیجئے اب دوستو بات آتی ہے کہ مارکٹ ہم اسے سپلائی کریں کیسے بھائی سمجھتے ہیں یہ بھی تو ہے بجنس تو مجھے کرنا ہے اچھا بجنس پر اسے سپلائی کریں گے کیسے دوستو آپ جس بھی دکان کے پر جاؤں گے بولو کہ بھائی میں جو آن آف سوچ ہے میں اس کا سپلائیر ہوں اس میں دوستو دو سے تین کوالٹیاں آتی ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے ایک تو یو ایس بی والی آرہی ہیں چارجنگ والی بھی آرہی ہیں یہ کہ یہاں تین بٹن والی بھی آرہی ہیں تین طرح کی کوالٹیاں جاتا ہے مارکٹ پر چل رہے ہیں تو تینوں طرح کی کوالٹیاں رکھنے ہیں اور اس کے پاس دکھانا ہے بھائی صاحب میرے پاس یہ کوالٹی ہے یہ کوالٹی ہے یہ کوالٹی ہے اور سبھی کے ریڈ بتانا ہے جس بھی دکان پر آپ جاؤ گے بتائیں گے کہ بھائی میں ایک کیونکہ اسی کا کام کرتا ہوں میں سپیس لیشٹ ہوں میرے پاس اچھی کوالٹی ہے قیمت پہنچ سستی ہے تو دکاندہ سوچے گا یاد بندہ آیا ہے تو چاہوے دس پیس ہی چیک کرتا ہوں اگر کوالٹی اچھی ہو تو پھر آرڈ کرلوں گا اور ایک دکاندہ دس پیس بیچنے میں کتنا سمائے لگاتا ہے دو چار دن میں دس پیس بیچ لیتا ہے کیونکہ آج کے سمائے میں جیزہ تر گاڑیوں کی لائٹ آن رہتی ہے تو وہ چاہتے ہیں ان کی لائٹ جیو ہے وہ بند ہو جائے ان کا فالتوں میں لائٹ نہ جالے تو اس کے لئے بہت ہی اچھا بجنیا سے اس تو اچھا چلے گا آپ کو قبل کیا کرنا ہے مجھ سے سمپر کرنا ہے اور یہ مال خریدنا ہے اگر آپ مجھ سے سمپر کرنا ہے نہیں کرنا چاہتے ہیں بہت سارے بھائی سوچیں گے بھئی میں تم سے مال کیوں خرید ہوں ہے نا اگر آپ کے مل میں سوال اگر آپ کو فورس نہیں کر رہا ہوں پھر آپ کام کیجئے اپنے نجدیک کی جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں کے نجدیک کی ہولسل مارکٹ آپ کو کھوج نہیں ہے وہاں پر یہ آٹو پارٹ دکان سے کھئی دیئے مارکٹ میں سپلائی کیجئے یا آپ وہاں پر بھی نہیں کھئینا چاہتے تو پھر آپ دلی کی کرول وارگ مارکٹ چلے جائیے دلی کی کرول وارگ مارکٹ نوڈ کر لیجئے اس مارکٹ میں جا کے آپ کو یہ آن آف سوچ کھوجنا ہے یہ سوچ کھوج کر کے اس کو وہاں سے کھئینا ہے اور اپنے ہاں لکے سیل کرنا ہے ہاں اتنا فرق ہو جائے گا جب آپ دلی جائیں گے تو آپ کو آنے جانے میں ایک دو ہزار روپے کا کھرچہ ہو جائے گا اس کے لئے ہوتل پر رکھو گے تو کھانا کھرچہ بھی آئے گا اور بیسے بھی کچھ کھانا کھرچہ دوستے پانچ ہزار روپے تک آپ کا کھرچہ آ سکتا ہے اگر آپ دلی جا رہے ہو تو پانچ ہزار روپے شروعات میں بچائیے کہ مارکٹ اپنے ہاں مانگائی کیسے بھی بیسنس شروع کیجئے جب آپ کو لگے کہ ہاں بیسنس کر سکتا ہوں تب آپ دلی جائیں تو دوستو اس پرکار سے آپ اس کا بیسنس کیجئے پیسے کم آجئے تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے جب وہ بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنو بات دوستو ایک چھوٹی سے ریکھو ہے اگر پہلی بات چینل پہ ہے تو چھوٹ سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولا ہے